اسلام علیکم جی 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 اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شو کریں گے دسٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ فور ایم ڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹی فور ریجسٹریشن رات کو تقریبا دو بجے کے اراؤنڈ جو ہے پی ایم ڈی سی نے اپنا جو پورٹل ہے اس کو لائف کر دیا تھا اور جیسے مجھے اپ ڈیٹ ملتی گئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ویڈیو بنا دوں سب سے پہلے ٹو تیلیو گئیز یہ آپ کو سب سے اوپر آپ کی ویب سیٹ نظر آرہی ہوگی ڈی کھڈ 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 دیکھا رہا ہوں کیونکہ وہ ٹائم کی شورٹیج بھی ہے میرے پاس اور اس لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو بس ایک اوورویو دے سکوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو کسی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی اوپر ہی کریں ناو تو بگن ویڈ اس ہے دس از دی انٹر فیس جو ہمیں نظر آئے گی انہوں نے ساری یہ بیسک چیزیں منشن کر دی لاس دی چونکہ ہمارا اکاؤنٹ ابھی نہیں بنا ہوا ایک اور چیز کر دوں کچھ ریپیٹر اور فریشر کا یہ سوال ہوگا کہ ہمارے پاس پچھلے سال کا لاغن پڑا ہوئے ہمارے پاس اور پچھلے سال کی جو ڈیٹیلز ہم نے یوز کی تھی ریجسٹریشن کے لئے وہ پڑھی ہیں ہم اس کو یوز کر لیں تو بالکل ایسا نہیں کرنا ہوتا آپ کو جب بھی آپ کا وہ پورٹل کھلتا ہے ہر سال کا آپ کو نئے سرے سے ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے لیٹس موم آن ٹو دی ریجسٹریشن اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی کس کس طرح سے آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو یہ ہم نے ریجسٹری پر کلک کیا ہمارے پاس آ گیا کہ جی کریٹیور اکاؤنٹ سٹوڈنٹ کا نام میں نے جیسے لکھ دیا تلہ اشرف زیا پھر اس کے بعد ہم نے لکھ دیا محمد اشرف زیا ٹھیک ہے جی ایڈنٹیفیکیشن ٹائپ اب یہ وہ چیز آ جاتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور اس میں کیا ہے کہ جی یا تو آپ کو سی این آئی سی یا بی فوم یا این آئی سی او پی یہ ہوتا ہے فوران والے بچوں کے لیے کوئی یہ ہوتا ہے یا پھر یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو یہ ٹائبل ایریاز والے بچے ہوتے ہیں اسی طرح فوران پاسفورڈ فوران ریجسٹریشن نمبر ان پاکستان تو آپ نے جو میں نے جس طرح کل کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ کو یا تو بی فوم چاہیے یا سین آئی سی چاہیے یا یہ باقی جی جو تین آپ کے ہیں نا آپ انٹرنیشنل کسی جگہ سے اپلائے کریں ریجسٹر کر رہے ہیں آپ کے پاس ڈول نیشنالٹی ہے یا آپ فوران نیشنل ہیں یا پھر آپ جو ہے کسی ٹرائبل ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں فارٹہ سے رکھتے ہیں افغان ریفیوجی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے جو ہیں انہوں نے یہ آپشنز دی وی ہیں تو آپ کے پاس سین آئی سی آئی سی آئی سی اپلائے کریں جو بھی آپ کے پاس چیز یہاں پہ اوپر منشنڈ ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو کر دینا ہے میں اس کو سین آئی سی کر دوں گا اور میں نے سین آئی سی نمبر اور اپنا اسی آئی سی ڈیٹ وہ میں خیروات میں انٹر کر دوں گا آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ دے دینا ہے کوشش کریں وہ نمبر ہو جو ایکٹیو ہو جو آپ کے اپنے پاس اور جس کو آپ پروپر یوز کر سکیں جنڈر سیلٹ کر لیا اس کے بعد ڈیٹ آف برث آ جاتی ہے اگین کوشش کریں کہ ڈیٹ آف برث جو اتھینٹک آپ کی جو آپ کے تمام ڈاکیمنٹس کے اندر ہے اس کو آپ فالو کریں آپ کے بلکہ جو بی فارم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی غالباً آپ کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو ڈیٹ آف برث جو ہے ہمیشہ اتھینٹک اور وہ جو تمام ڈاکیمنٹس کے اوپر ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ایمیل ایڈریس آپ نے دے دیا اور پاسورڈ آپ نے جو ہے کوئی ریکمینڈ کر دینا ہے اپنے لیے کوئی ایزی پاسورڈ اور اگین جو آپ کی ایمیل ہے اور جو آپ کا پاسورڈ ہے کائنڈلی اس کو کہیں پہ آپ نے نوٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اپنی ریجسٹر کے اوپر کر لیں نوٹس کے اوپر کر لیں جو آپ کے فون کے اندر ہوتے ہیں کسی مایکروسوفٹ ورڈ فائل کے اندر کر لیں جو پی سی کے اندر ہے لیکن یہ جیز آپ کو بار بار ریکوائیڈ ہوگی بچے بعد میں بہت کہتے ہیں جی ہم تو پاسورڈ بھول گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر وہ ایمی لمبی کھچڑی ڈال جاتی ہے جی فرگیٹ پاسورڈ کرو وہ بھی فیچر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے بچے خامخواہ کی ہر بڑی میں آجاتے ہیں جب کتنا کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے اسی لیے from the day one آپ نے پاسورڈ جو رکھنا ہے اور جو ایمیل ایڈریس وہ آپ نے سوچ سمجھ کے رکھنا ہے then comes the 7 plus 7 کے ایک انہوں نے دیا میں یہ سارا کچھ فیل کرتا ہوں اور پھر آپ کو جو فردر سٹیپس جو ہے وہ گائیڈ کر اچھا جی تو جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ ساری میں نے فیل کر دی ہے after having done this آپ نے sign up کے اوپر click کر رہا ہے and then we'll move forward اچھا ایک اور چیز بھی بتا دوں کچھ بچوں کو شاید یہ بھی فیل ہو کہ جی ایمیل ایڈریس اوپر پوچھی ہوئی اور نیچے پاسورڈ پوچھا ہوئے تو ہم نے certainly most وہی والا پاسورڈ یہ لگانا ہوگا جو ہماری actual ایمیل کا ہے on Gmail یا Yahoo جس پہ بھی آپ کی ایمیل ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کہ آپ نے اپنا خود سے پاسورڈ جو ہے وہ decide کرنا ہے پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ کے لیے اور مومن recommend یہی کیا جاتا ہے کہ جی پاسورڈ جو ہے اس میں ایک capital جو ہے alphabet ہونا چاہیے ایک کوئی number یا numerical اس طرح کا special character ہونا چاہیے پاسورڈ کی security کے لیے بہتر ہوتا ہے میں نے ایسا ہی پاسورڈ ایک set کیا ہے اب مجھے نہیں بتا کہ اس میں کوئی hard and fast tool ہے like certain ویب سائٹ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی special character use لازمی کرنا ہے ورنہ وہ پاسورڈ سیٹ ہی نہیں کرنے دیتے خیر ہم sign up پہ click کرتے ہیں اور پھر آگے move کرتے ہیں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو انٹرفیس بہت تیز اور اچھے سے کام کر رہے now we put my details اور پھر اس کے بعد جو ہم آگے move کر اچھا جی وہ details وغیرہ میں put کر دی ہیں now is the time for the magic ہم لگ in پہ کلک کرنا ہے اور login ہو گیا اکی جی اب یہاں پہ جی سارا کچھ آگیا کچھ میری خیر سے personal details بھی سامنے آگئی ہیں apply for mdk 2024 انہوں نے بتا دیا کہ please enter the correct details and review carefully before submitting the form below یہ بڑی important بات آگئی جس طرح میں نے پہلے بھی mention کیا تھا کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ correct details mention کریں اور ان کو carefully review کریں کیونکہ چیزیں بعد میں change کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کی registration بھی cancel ہونے کے خطرے میں آجاتی ہے تو یہ اپنے چیز کا خیال کرنا میں ایک دفعہ اس کو review کر لوں اور پھر میں آپ پاس آتا ہوں اوکی جی یہاں پہ آگئی ہماری نیکس چیز اب اس نے پوچھ لہور ہمیں مل گیا پھر آگیا city of domicile میں بھی ہم لہور کر دیں اچھا میں ایک اور بات تھوڑی سی clarify کر دوں اب بچے کچھ کہیں گے دیکھیں domicile تو انہوں نے نے ہم سے مانگا ہوا اگین domicile کی city وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں چاہے آپ کا domicile بنا ہوا ہے یا نہیں domicile آپ کو کہیں پہ اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا آپ پھنے اپنے ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹ کے بعد کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آجاتا ہے کہ چوز پریفر یونیورسٹی جس کا پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ نے کسی یونیورسٹی کے انڈر اپنا ایگزیم دینا ہے تو آپ لوگوں کو بخیر میں پچھلی ویڈیوز میں کافیت تک اکسپلین کر چکا ہوں کہ کون سے والے بچے کس کو دیں پنجاب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ہر بچے کے پاس یہ آثورٹی ہے یہ چوائس ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی جو ہے اس کے انڈر جو ہے جو ایگزیم کنڈکٹ ہو رہا ہے وہ دے سکتا ہے کوئی ہارڈ این فاس ٹول نہیں ہے کہ میرا دومیسیل اگر لہور کا ہے تو میں پنجاب کے انڈر جو کنڈکٹ کر رہا تو میں اسی کو سیلیکٹ کروں میں لہور کا دومیسیل رکھتے ہو میں ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی کو چوز کر سکتا ہوں اس کے بعد پریفر اگزیم سٹی انہوں نے پوچھ لی کون سی ہے لہور سیلیکٹ کر دی اس سے آپ کو یہ بچھائی اندازہ ہو جائے کہ کس کس جگہ پہ کنڈکٹ ہو گا شہید ظلفکار علی بھٹو یا اسلام آباد کے اندر کنڈکٹ کر رہے یا ازاد جمہ کشمیر کچھ سٹی کنڈکٹ کر رہے اسی طرح اگر بلوچستان کو سرٹ کر گا گلگت بلتستان گلگت بلتستان بلتستان میں کنڈکٹ چل جائے گا جو بھی اگزیم چوز کر پنجاب کی سٹی میں ہو گا شہید ظلفکار علی بھٹو والا جب آپ اس کو سٹی کریں گے تو آپ کو پاس آبشن آجائے گی کہ کس سٹی کے اندر وہ ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو آپ تھوڑا دھیان سے فل کرنے والی چیزیں ہیں تو اس کو اپنے غور سے کرنا دیگری ٹائپ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے پہلے FSE کیا ہے A لیول کیا ہو ہے یہاں پہ آجاتے ہیں جو فریشرز ہیں یا جو جنر کا ابھی سیکنڈ یر کا ریزلٹ نہیں آیا وہ یہاں پہ اپنے فرس یر کا ریزلٹ جو ہے وہ لکھیں گے جبکہ جو ریپیٹرز ہیں جو اپنا جو لیٹسٹ موسٹ کا ریزلٹ کارڈ جتنی میری ناکس نالج ہے انہوں نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنا اور یہاں پہ فل کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے ایک سپوزٹ نمبر لے کہ یہاں پہ لکھ دیا کہ اتنے میرے نمبر چھو سارا بیگراؤن والی چاہیے تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مارک شیٹ صرف ایف ایسی کے مانگی گئی ہے نہ میٹرک کی مانگی گئی ہے نہ کچھ اور مانگا گیا ہے تو اس لیے یہ دو دو دوکیومنٹ ان کی ایچ دی سکین کلیر پکچر جو آپ کے پاس ہونی چاہی ہیں اچھ جی میں نے کچھ رینڈم تصویر پکڑ کے اپلوڈ کر دی ہیں now we submit application تو یہ جو step ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا جہاں پر ہم نے information دینی تھی اب آگی main چیز دیکھیں یہ آگیا آپ کا application details آگئی پیمنٹ status unpaid student name آگیا father name contact number ساری details وغیرہ آگئی اور سارا کچھ جو میں نے جس طرح اپلوڈ کیا تھا سارا کچھ آگیا اب جو next step آجات ہے that is the payment step جو کہ unfortunately اس سال fee 8000 رکھی گئی اب payment method کون کون سے ہیں اس کو ریویو کرنے کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں ساری کہ آپ کے پاس application fee is non refundable and non transferable pending payments are cleared after 48 hours اور یہ سارا کچھ بتا دیا اگر آپ کو issue payments related تو انہوں نے help line numbers بھی دے دیا ہے آپ کو phone number بھی دیا اگر کوئی ڈی ڈی 24 سے related کوئی issue ہے تو آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اور انہوں نے ایک اور بھی چیز بتا دی پھر یہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو options دیئے گئی ہیں ایک online payment کا ہے ایک bank چلان کا ہے ایک چلان تو میرا چلان بینک جانا ہوگا ان کو یہ چلان شو کرنا ہوگا اپنی fee پے کرنی ہوگی اور اس کو سٹیمپ وغیرہ کر دیں گے and my status of the payment will be updated automatically میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی سین کرنا ہوتا ہے کہ پیڈ چلان اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا آپ کا status of payment ہے وہ خود بخود ہو جائے گا تو یہ آپ کا چلان format this is what it will look like آپ کو 8,000 30 روپے جمع کروانے ہوں گے اور اس میں آپ کی ساری details وغیرہ سارا کچھ اوپر اس پر mention ہوا ہے تو اس کو آپ نے پرنٹ کروا کر دینا آئر 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 لے جائے گا تو دی نیکس انٹرفیس اور آئر 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 جیسے ہم آگئے تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ آن لائن پیمنٹ والوں کو 8,000 15 روپے جو پی کرنے پڑیں گے اور اس کی انہوں نے دو طریقے بتا دی ہیں ایک یونین پر سیکیور وے ہے اور ایک دوسرا جو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ ہے اگر تو آپ کے اپنے پاس کارڈ ہیں یا آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس ہیں تو وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کس میں سے کس آپشن کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہیے جیسے اگر کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کو کیا تو اس نے آپ کا کارڈ نمبر مانگ گیا ہے اس پر ماسٹر کارڈ اور ویزا دونوں چل جائیں گے ایکسپائری منت اور وہ سارا کچھ انہوں نے اس طرح سے مانگا ہے بلنگ ایڈریس آپ کی تھوڑی بہو ڈیٹیلز مانگی ہی ہیں اس کے بعد آپ پین آؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کا وہ پے ہو جائے گا اور یونین پہ جو آپ کا ہے وہ جب آپ پین آؤ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو یونین پہ سیکیور پے کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا depends on کہ آپ کے لیے کون سا فیزیبل اور کون سا میتھڈ آپ کے پاس آویلیبل ہے خیر یہ پیمنٹ والا میتھڈ جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا جو پروسیجر ہوگا وہ کافیت تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو پھر وہ پیمنٹ والا جو سٹیٹس تھا وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ تھا وہ کمپلیٹ ایڈمیشن پروسیجر آپ کے ریجسٹریشن کے لیے ایم ڈی کیاٹ کی جو کہ میں نے ایکسپلین کر دیا میں نے اس کو یہاں پہ سمیرائز بھی کر دیا کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے پروسیجر کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کی جو جو بھی سٹیپس ہیں جو بھی چیزیں آپ نے ساری کرنی ہے وہ ساری اس میں جو ہے تقریبا سب منچن کر دی گئی ہیں all you need is a picture and the FSC کا جو آپ کا وہ ہے ریزلٹ کارڈ اس کو صرف آپ نے جو ہے یوز کرنا ہے تو یہ تھا سارا جو پروسیجر تھا کمپلیٹ اس کو آپ فالو کریں کوشش کریں دھیان سے فل کریں اپنے سارے جو دوکیمنٹس اور ڈیٹیلز وغیرہ ان کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ اپلوڈ کریں فل کریں دھیان سے کریں اور اس کے بعد یہ والا پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اس سارے چیز سے باہر نکل کے اب آپ صرف اور صرف فوکس کریں اپنے ام ڈی کی ایٹ کی تیاری کے اوپر اور تقریباً ایک سے دو دن کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ سے پورٹل کھول کر لاغ ان کر کر دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو پیمنٹ سٹیٹس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا نہیں اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا پروسیجر جو ہے وہ that will be completed. Thank you